ناندر میں ریاست کا پہلا اردو گھر تعمیر ہو کر تقریباً تین سال ہونے کو آ رہے ہیں لیکن آج اردو گھر کا بازابتہ افتتہ نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اردو گھر کے افتتہ کے مسئلے پر انتظامیہ کو متوجہ کرنے کے لیے کانگریس کے کارپوریٹر فاروق حسن بدویل نے آج ڈی پی ڈی سی کی میٹنگ میں اردو گھر کے افتتہ کو لے کر سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراست میں پہلا اردو گھر ناندر میں بنا ہے جو گزشتہ تین سالوں سے افتتہ کا منتظر ہے لیکن حکومت جان بجھ کر اس کا افتتہ نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اردو گھر جل سے جل شروع ہو گیا تو کئی لوگ اردو گھر میں روزگار سے جڑ جائیں گے جس پر زلے کے رابطہ وزیر رامداز قدم نے کہا کہ جل سے جل اردو گھر کا افتتہ کیا جائے گا اس معاملے میں انہوں نے دو ماہ کے دوران افتتہ کرنے کی بات کی ایسا ہے ایک تو پورے مہاراستہ میں اردو گھر بنا ناندر میں ایک وہ بھی دیکھ لو ناگے پہ جو مسلم بستی میں بنیالا ہے دو سال کے اوپر ہوگا دیچ میں اس میں اردو گھر کے اندر چوری ہوئی پھر کچھ فرنیشر جل گیا اس کے بعد واپس جو اسے بجٹ نکال کے اس کو بنایا کرے پورا ریڈی ہے لیکن انہوں اوپننگ کا دور دور تک ناموں نشان نہیں ہے کئی بار ناندر میں سی ام آیا لیکن اوپننگ یاد نہیں ہے ان کو تو جانبوچ کے کر رہے کیا کر رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ لوگوں کا منچہ ہی نہیں ہے کہ مسلم ایریہ میں ڈیولپمنٹ ہو کچھ مسلم کو کچھ اچھے جگہ کچھ کام ملے کچھ لوگوں کو کیونکہ وہ اوپننگ ہوگا تو کئی لوگوں کو روزی روٹی چالو ہو جائیں گی وہاں یہ نہیں چھا رہے یہ لوگ تو دو مہنے کے اندر اوپننگ کر دیں گے بولکے پالک مانتری صاحب نے بولے اب دیکھتے ہیں ان کا اسے پہلے بھی بولے تیکی بہت مہنے دو مہنے میں کر دیں گے آج اور پھر دو مہنے بولے اب دو مہنے کے بعد آچار سہنٹہ لگ جاتی پھر الیکشن چالو ہو جاتا پھر گیا ہو چھے مہنے تک بے فکریہ نئی سرکار آئیں گی جب کی بات بات کی بات ہے